رمضان سیریز یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے لہذا رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے خود اللہ رب العالمین نے جب اس کی اہمیت کو وطلعایا تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیه القرآن رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا لہذا قرآن کا رمضان مبارک کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اس لئے میں اور آپ بھی جو ہے پورے رمضان میں کتنی مرتبہ کوشش کرتے ہیں قرآن پڑھنے کی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اس کی تلاوت کریں اور اس کو ایک دوسرے کو پڑھیں پڑھائیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ کیا کرتے تھے ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے ہر سال آپ ایک قرآن ختم کرتے تھے جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے دو مرتبہ قرآن کا دورہ کیا حضرت جبریل کے ساتھ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں ہم روز پڑھیں قرآن ڈیلی قرآن پڑھیں اور قرآن کیسے پڑھیں ایسے ہی بس سرسری پڑھتے نہ جائے بلکہ جو حقوق ہے جو اس کے آداب ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی میں غور و فکر کریں ممکن ہو تو کم از کم ترجمہ ہم دیکھ لیں ہاں ممکن ہو تو ہم اس کی تفسیر دیکھ لیں قرآن کو دیکھ کر کے اس کو سمجھ کر کے ہم پڑھنے کی کوشش کریں تب جا کر کہ یہ فائدہ مند ہوگا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں دیکھئے کیسا ہے نا قرآن جب ہم لوگ پڑھتے ہیں چونکہ ہم لوگ تراوی میں بھی قرآن پڑھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم تراوی سے پہلے جو پڑھا جانے والا ہے کم از کم ہم اس پر ایک سرسری نظر دوڑا لیں اس کے ترجمے پر ہم ایک سرسری نظر دوڑا لیں کہ جب تراوی میں ہم کھڑے ہونا تو ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہے اگر آپ کو کچھ نہیں سمجھنے آتا نا تو آپ کوئی ہلکی پھلکی سے تفسیر لے لیجئے چھوٹی موٹی سی تفسیر لے لیجئے کم از کم اس کو پڑھئے اس کو پڑھئے پورا رمضان اس کو پڑھئے تھوڑا تھوڑا پڑھئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا بیان کیا ہے آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کو بہت سارے خلاصے قرآن مل جائیں خود ہمارے آئی پلس سی وی پر خلاصے قرآن موجود ہے آپ اس میں سے جائیے جس دن جو پارا پڑھنے والے ہیں امام صاحب آپ اس کا خلاصہ سن لیجئے آپ مکمل خلاصہ سنیے آپ جب تراوی میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ آپ کر کے دیکھئے آپ جب تراوی میں کھڑے ہوں گے جب امام قرآن پڑھتا رہے گا آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا کہ کہاں کونسی بات چل رہی ہے کہاں کیا بات چل رہی ہے لہذا آپ ضرور ان چیزوں سے فائدہ اٹھا پائیں گے تو یہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے مجھے اور آپ کو اس میں قرآن پڑھنا چاہیے کس طرح پڑھنا چاہیے اس کی حقوق کے ساتھ اس کے آداب کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور دیکھیں قرآن فاسٹ فاسٹ نہ پڑھیں آپ ہمارے ہاں کوشش لوگ کرتے ہیں کہ قرآن جلدی جلدی ختم کرے اسی لئے ہمارے ہاں ہوتی ہے کبھی تین دن کی تراویی کبھی دس دن کی تراویی کبھی شبینہ ہو جاتی ایکی رات میں پوری قرآن ختم دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے قرآن کو تین دن میں ختم کیا گویا اس نے قرآن پڑھائی نہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں قرآن کو کتنے دنوں میں ختم کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مہینے میں آپ نے جب یہ ایک مہینہ کہا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اور زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں یعنی اور کم دنوں میں اس طرح وہ کم کرواتے گئے کرواتے گئے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تین دن سے پہلے قرآن ختم کیا گویا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں اس کو قرآن پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہوا گویا اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں بس سرسری طور پر پڑھتے جارے پڑھتے جارے کیا ہو رہا ہے یعلمون تعلمون پتہ ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اچھے انداز میں اچھی آواز میں بھی پڑھا جائے قرآن آپ اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ بیٹھئے اور اچھی آواز میں پڑھنے کوشش کیجئے اچھی آواز میں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے قاری ہو وہ تب ہی اچھی آواز میں پڑھے نہیں آپ کی جو نیچرل آواز ہے اس کو آپ اچھی بنا کر پڑھنے کی کوشش کیجئے جو قرآن ہے بڑے بڑے ان کی آوازیں سنیئے اور ویسی آواز جو ہے نکالنے کی کوشش کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیین القرآن ابی اسواتیکم کہ تم قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورت بناو مزیین کرو آپ نے فرمایا فَإِنَّ السَّوْتَ الْحَسَنِ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا کہ اچھی آواز یہ قرآن کے حسن کو بڑھاتی ہے جو اچھی آواز ہوتی ہے وہ قرآن کے حسن کو قرآن کے اچھائی کو اور بڑھاتی ہے لہذا اچھی آواز میں قرآن مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے اور قرآن اس طرح سے پڑھیںنا ہے کہ جب ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں دیکھئے ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ تفسیر لے لیجئے اس کا ترجمہ بھی پڑھئے ساتھی ساتھ قرآن بھی پڑھئے اور اسی طرح جب آپ کسی جنت والے تذکیرے پر گزرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فِي جَنَّةٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَ الْأَنْحَار جہاں پر اللہ نے جنت کا ذکر کیا وہاں پر آپ رکھیے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیجئے اے اللہ رب العالمین تو مجھے جنت میں داخل فرمائے اللہ تعالیٰ تو میری مغفرت فرمائے اس طرح سے جنت میں داخل کرنے کا دیکھیں جب کبھی کسی آیت پر رکھے جنت والی تو آپ اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کیجئے اسی طرح جب آپ کسی جہنم کی آیت پر سے گزر اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جہنمیوں کا ذکر کیا ہے تو آپ اس سے پناہ مانگئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین مجھے جہنم سے محفوظ رکھ اسی طرح جب کسی رحمت کے پاس سے آپ کا ذکر ہو کسی آیت میں جس میں اللہ رب العالمین نے رحمت کے تعلق سے ذکر کیا ہے تو آپ دعا کیجئے اللہم مرحمنی اللہم مرحمنی اللہم مرحمنی اللہ مجھ پر رحم فرماؤ اسی طرح کسی استغفار والی آیت پر سے گزرئے جو آپ استغفر اللہ پڑھئے جیسے اللہ کے نبی کا معامل تھا ویسے کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن و رات کا تذکرہ سورت چاند کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پر رکھ کر کے اللہ رب العالمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ہم بھی آپ کی امتی ہے میرا اور آپ کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کبھی قرآن کی پاس سے ایسی چیزوں کے پاس سے گزریں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں اس میں دیکھیں اس میں سمجھیں اور جو طریقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا اسی طریقے پر پڑھیں بس قرآن کو سرسری 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 ایسا پڑھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کہتے کہ قرآن میں رمضان میں تو میں نے پانچ قرآن ختم کیے بھئی قرآن تو آپ نے ختم کر لیا لیکن کیا فائدہ اس سے حاصل کیا قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بس رٹو توتی کی طرح پڑھتے جائے ہاں پڑھیں گے آپ کو عجر ملے گا لیکن آپ کی زندگی میں کچھ چیز آئے کچھ تبدیلی آئی نہیں تو آپ ایک نظام بنائیے ایک شیڈل بنائیے کہ آپ اتنی آیتیں آپ نے پڑھی ہے اس کا اتنوں کا ترجمہ آپ نے سکھا ہے آپ نے یہ سنا ہے قرآن میں جو آپ نے آج ترجمہ پڑھا ہے اس میں یہ بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ آج کے بعد سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ نے سنا کہ رشتے تعلقوں نہیں توڑنا ہے رشتہ نہیں قطع کرنا ہے آپ نے جب پڑھ لیا یہ ترجمہ تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ ابھی میں کبھی رشتہ قطع نہیں کروں گا تو یہ ساری چیزیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے جائیں گے تو مجھے اور آپ کو فائدہ ملے گا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دعا فرمائے اس رمضان کو ہمارے لئے خیر و برکت کا بعید بنائے اس رمضان میں ہمیں اپنے مغفرت کروانے کی توفیق دعا فرما اللہ رب العالمین جو بھی اعمال اب تک ہم نے انجام دیا اللہ رب العالمین تقبول فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں